بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں دو اہم خبریں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے پہلی خبر میں ہم بات کریں گے پچھلے کچھ عرصے سے سپریم کورٹہ پاکستان سے جس بات کا تقاضہ کیا گیا یا جس بات کا مطالبہ کیا جارہا تھا سپریم کورٹہ پاکستان جلد وہ کام کرنے جاری ہے ناظرین یہ معاملہ ہے آلہ عدلیہ کے ان ججز کے حوالے سے جن پر مبینہ طور پر کرپشن کے الزامات لگائے گئے جن پر مبینہ طور پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگایا گیا یا آلہ عدلیہ کے وہ ججز جن پر میس کنڈرٹ کا الزام لگایا گیا ہے جس میں جسٹس قاضی فائز سا کا معاملہ بھی شامل ہے اس معاملے پر سپریم کورٹہ پاکستان آئندہ ہفتے کیا ایکشن لینے جاری ہے اس خبر کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری خبر میں ہم بات کریں گے جہانگیر ترین کی ناظرین جہانگیر ترین کی جانب سے پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمان کو اپنے ساتھ ملا کر جو پاور شو کیا گیا تھا اس پاور شو کو لے کے پی ٹی آئی کے اندر کیا تشویش پائی جاتی ہے اور پی ٹی آئی کی سینئر کیادت کی جانب سے اس معاملے پر وزیر آزم عمران خان کو جہانگیر ترین کے حق میں اور جہانگیر ترین کی مخالفت میں کیا مشورے دیا گئے اور ان مشوروں پر وزیر آزم عمران خان نے خود سے کیا فیصلہ کیا ہے اس کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اور اسی خبر میں آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو پہلا پاور شو جہانگیر ترین کی جانب سے لاہور میں کیا گیا اس پہلے پاور شو کے بعد جہانگیر ترین دوسرا دھماکہ کیا کرنے والے ہیں یہ تفصیلات بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج کی ویڈیو میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اپنی پہلی خبر سے آلہ عدلیہ کے وہ ججز جن پر کرپشن کے الزامات ہیں وہ ججز جن پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے یا آلہ عدلیہ کے وہ ججز جن پر میس کنڈرڈ کا الزام ہے ان کے اقلاب سپریم کورٹ کیا ایکشن لینے جاری ہے ناظرین چیپ جسٹو پاکستان کی جانب سے چودہ اپریل کو سپریم جوڈیشل کانسل کا اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے اسلامباد میں سپریم کورٹ میں یہ اجلاس جو ہے منعقد کیا جائے گا جس کی صدارت جو ہے چیپ جسٹو پاکستان خود کریں گے جسٹس مشیر عالم اور جسٹس عمردہ بندیال سپریم جوڈیشل کانسل کا حصہ ہوں گے جبکہ جو ملک بھر کی پانچوں ہائی کورٹس ہیں ان پانچوں ہائی کورٹس کے جو دو سینئر چیپ جسٹس سہبان ہے انہیں بھی سپریم جوڈیشل کانسل میں شامل کیا جائے گا ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل میں اعلیٰ عدلیاں کے جن ججز کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا ہیں جس میں کرپشن کے الزامات بھی لگائے گیا ہیں جس میں اختیارات کے نجائز استعمال کا الزام بھی لگایا گیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے اس جلاز میں ان ریفرنسز کا جائزہ لیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ وہ جو ریفرنس ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے وہ قابل سامات ہیں ان کے اندر تھوش شوایط موجود ہیں اور کیا ان ججز کے خلاف ان تھوش شوایط کی بنیاد پر کاروائی کو آگے بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس جلاز میں جسٹس قاضی فائشہ کا جو معاملہ ہے اس پر بھی غور کیا جائے گا ناظرین جو حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائشہ کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کانسل میں دائر کیا گیا تھا اس ریفرنس کو سپریم کورٹ نے گزشتہ سال انیس سیون دو ہزار بیس کو کل ادم قرار دیا تھا خارج کر دیا تھا اور جو سپریم جوڈیشل کانسل کے جانب سے جسٹس قاضی فائشہ کو شوکاس نوٹس جاری کیا گیا تھا اس شوکاس نوٹس کو بھی عدالت کی جانب سے غیرانی قرار دے کے کل ادم قرار دے دیا گیا تھا لیکن معاملے کا اختتام نہیں ہوا تھا لندن کی جن پراپورٹیز کا معاملہ حکومت کی جانب سے اس ریفرنس میں اٹھایا گیا تھا اس کی پرچیزنگ کے حوالے سے ان کی منیٹریل کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ وہ معاملہ انکوائری کے لیے ایف بی آر کو بھیجوایا تھا اور ایف بی آر نے پچھتر روز میں اپنی انکوائری مکمل کرنے کے بعد ایک ریپورٹ جو ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں داخل کی تھی جمع کرائی تھی تو ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ریپورٹ لندن کی پراپورٹیز کی خریداریوں کے حوالے سے منیٹریل کے حوالے سے کہ پیسہ پاکستان سے لندن کیسے منتقل کیا گیا سپریم کورٹ کے اس جلاس میں اس ایف بی آر کی ریپورٹ کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور کانسل یہ فیصلہ کرے گی کیا اس ریپورٹ میں ایسا سبسٹانس موجود ہے ایسا مواد موجود ہے جس کی بنیاد پر جسٹس کادی فائصہ کے خلاف اس کاروائی کو فردر آگے بڑھائے جائے چودہ اپریل کو ناظرین یہ اجلاس ہونا ہے اور یہ بڑی اہم کاروائی جو ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے جانب سے منعقد کی جاری ہے دوسری خبر کے حوالے سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین چند روز پہلے جو جانگیر ترین لاہور میں پاور شو کیا اس پاور شو کو لے کے تحریک انصاف کے اندر بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے اور اس تناظر پر دو گروپ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر سامنے آئے ہیں اور دونوں گروپ کی جانگیر ترین کے اس پاور شو کے حوالے سے الگ الگ رائے ہیں اور دونوں گروپوں نے وزیر آدھا عمران خان کو الگ الگ مشورے دی ہیں آپ ناظرین کے لیے میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو انیلیکٹڈ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو احلہ عودوں پر بھی ہیں وہ جانگیر ترین کے مخالف رہے ہیں ان کا ایک دھڑا ہے جو جانگیر ترین کی مخاطفت کرتا ہے لیکن پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسا دھڑا بھی موجود ہے جو جانگیر ترین کو سپورٹ بھی کرتا ہے جانگیر ترین کی حق میں وہ دھڑا بات بھی کرتا رہتا ہے جیسے یہ پاور شو کا معاملہ سامنے آیا تو وہ دھڑا جسے ہارڈ لائنر کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر جو جانگیر ترین کا مخالف ہے اس دھڑے کے جانب سے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ اس معاملے پر جانگیر ترین کو اور جانگیر ترین کے ساتھ جو ملاقات کرنے والے پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمان ہیں انہیں کسی طرح سے بھی سپیر نہ کیا جائے اور جن لوگوں نے جانگیر ترین کے ساتھ ٹھہر کے وہ ارکان پارلیمان جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس بات کا اعلان بھی کیا کہ وہ جانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں آئندہ بھی جانگیر ترین کے ساتھ کھڑے رہیں گے ان کی باز پرس ہونی چاہیے ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ پارٹی ڈسیپلین کی خلاف ورزی کے کیوں مرتقب ہوئے ہیں شوکاس نوٹس جاری کرنے کی بات کی گئی ہے اور یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے ہارڈ لائنرز پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے کہ اگر اس سلسلے کو یہاں بھی نہ روکا گیا تو جو سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے اندر جانگیر ترین کی جانگیر ترین کے ان کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اور جانگیر ترین یہ تاثر دینا چاہتے ہیں حکومت پہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں حکومت کو دھمکی دے رہے ہیں اور شاید یہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ وہ دباؤ بڑھا کر حکومت سے کسی قسم کا رلیف حاصل کر لیں گے اس دھڑے کا عمران خان سے یہ بھی کہنا ہے کہ اس معاملے کو آسان نہ لیا جائے بلکہ اس معاملے کے اوپر فل فور جو ہے کوئی ایکشن لیا جانا چاہیے لیکن عمران خان نے ان لوگوں کے مشورے سنے لیکن اپنا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا اس ہارڈ لائنر دھڑے کے مشوروں کے بعد دوسرا جو دھڑا ہے جو جانگیر ترین کا حمایتی دھڑا کلاتا ہے سپورٹر دھڑا کلاتا ہے ان کے جانب سے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ اس معاملے کو الجھانا نہیں چاہیے بلکہ اس معاملے کو الجھانے کی بجائے ہمیں سلجھاؤ کی طرف لے جانا چاہیے وہ لوگ وزیاد عمران خان کو یہ مشورہ دیتے ہیں جس میں وفاقی وزراء بھی شامل ہیں اور سینئر لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جنہوں نے عمران خان سے یہ کہا ہے کہ ابھی تک جانگیر ترین کی جانب سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ تحریک انصاب سے الگ ہو چکے ہیں بلکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے عمران خان کی حکومتوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور وہ عمران خان کی جماعت کا تحریک انصاب کا حصہ رہیں گے اس دھڑے کے لوگوں کی جانب سے وزیرا دمران خان سے بھی کہا گیا ہے کہ جانگیر ترین کے خلاف بے شک تحقیقات کی جائیں لیکن ان کے خلاف جو پارٹی کے اندر لوگوں کی جانب سے میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے جانگیر ترین کے لیے جانگیر ترین کی پارٹی کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں موجودہ حکومتیں جو پنجاب میں بنائی گئیں جو وفاق میں بنائی گئیں اس میں بھی جانگیر ترین کا بڑا کردار رہا ہے تو ان کی ان خدمات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے تحقیقات بے شک کی جائیں ان کے خلاف کی جائیں لیکن کم از کم جانگیر ترین کا جو میڈیا ٹرائل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کچھ لوگوں کی جانب سے یہ مشورہ بھی وزیرا دمران خان کو دیا گیا ہے کہ اس معاملے پر لچک کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور جو فاصلے پیدا ہوئے ہیں عمران خان اور جانگیر ترین کے درمیان ان فاصلوں کو ختم کر کے دوبارہ سے ان تعلقات کو بحال کیا جائے جو جانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان اقتلافات پیدا ہونے سے پہلے جس طرح کی صورتحال تھی اس صورتحال کو دوبارہ سے بحال کیا جائے اور دونوں کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کی جائے رپورٹ میں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے دونوں جانب کے جو لوگ ہیں ان کے مشورے سنے اور عمران خان نے فیلحال کوئی فیصلہ نہیں کیا آج عمران خان جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں لاہور میں موجود ہیں اور ذرا یہ بتاتے ہیں کہ لاہور میں وزیر عمران خان جو ہے عثمان بزدار کے ساتھ بھی اس معاملے پر مشاورت کریں گے جہنگیر ترین کی وجہ سے جو پاور شو کیا گیا اور اس پاور شو میں جو پنجاب اسمبلی کے پی ٹی آئی کے ارکان موجود تھے اس پر بھی بات کی جائے گی اور پھر یہ مشاورت مکمل ہونے کے بعد وزیر عمران خان اس معاملے پر اپنا حتمی فیصلہ کریں گے ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ لاہور میں جب عثمان بزدار سے وزیر عمران خان کی ملاقات ہوگی تو وہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو سیکریٹریٹ قائم کیا گیا تھا اس کا جو نوٹیفکیشن واپس لیا گیا اس پر وضاحت جو ہے وہ عثمان بزدار پیش کریں گے اور جو ابحام پیدا ہوا ہے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے حوالے سے اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اسی ملاقات میں پی ٹی آئی کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے جنوبی پنجاب کے اور دیگر ارکان بھی موجود ہوں گے جس میں بلدیات انتخابات کے حوالے سے اور ڈسکا کے الیکشن کے معاملات کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی اور وزیر عمران خان کو اس معاملے پر وریفنگ دی جائے گی اور آن جاتے جاتے آپ ناظرین کو بھی بھی بتا دیتے ہیں کہ ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پہلا پاور شو تو جہنگیر ترین نے کر لیا لیکن دوسرے پاور شو کی تیاری بھی جہنگیر ترین کی جانب سے کر لی گئی ہے عدالت کی جانب سے دس اپریل تک کی جہنگیر ترین کی زمانت کو منظور کیا گیا تھا اور ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ کل جب اپنی زمانت میں توسیع کے لیے جہنگیر ترین اور ان کے بیٹے آلی ترین عدالت میں پیش ہوں گے تو پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی اور ارکان صوبائی اسمبلی دوبارہ سے جانگیر ترین کے ساتھ جائیں گے اور وہ دوسری مرتبہ جانگیر ترین جو ہے وہ ایک پاور شو کریں گے اپنی سیاسی طاقت کا پی ٹی آئی کے اندر جو ان کی سیاسی طاقت ہے جو سیاسی دھڑا ہے اس کا ان کی جانب سے مظاہرہ کیا جائے گا لیکن برحال دیکھنا یہ ہے کہ سارے معاملے کو مزیر آزا عمران خان کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو جانگیر ترین کے خلاف حکومت کے جو لوگ ہیں انہیں اپنی اداوں پہ غور کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کا میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں جس کی ماضی میں پی ٹی آئی کے لیے ایسی خدمات ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر کوئی مقدمہ ہے اگر کوئی ایسی گڑھ بڑھ ہے جو جانگیر ترین کی جانب سے کی گئی ہے اس کی تحقیقات کو بھی کسی دباؤ پر کسی ایسی پریشر کے اوپر یا کسی ایسی دھمکیوں کے اوپر بند نہیں کیا جا سکتا لیکن الٹی میٹلی جو فیصلہ ہے وہ وزیراعظم عمران خان کو کرنا ہے تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی پھل حال آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ